ایک بہت اہم خبر پر بات کرنے والے ہیں اور خبر کچھ ہوں ہے کہ یوکرین نے ایک ریسنڈ میزائل سٹرائک کی ہے رشیہ پر اور رشیہ کی ایک پوری ائر بیس کو انہوں نے شانہ منایا ہے اور اس ائر بیس پر ملٹیپل ایس فور ہنڈر سسٹم رشیہ نے تائنات کیے ہوئے تھے اب ایس فور ہنڈر سسٹم کے ملٹیپل یونٹس تباہ ہو چکی ہیں بلکل ایس فور ہنڈر جو کہ دنیا کے بہترین ائر ڈیفنس سسٹم میں سمجھا جاتا ہے اور انڈیا کے پاس بھی وہ ایس سرفس تو ائر بیسائل سسٹم چکے موجود ہے اور انڈیا بہت زیادہ ڈراوا بھی باقی کنٹریز کو اسی کہی دیتا ہے کہ ان کے پاس ایس فور ہنڈر سسٹم موجود ہے اور وہ چار سو کلومیٹر تک کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ یوکرین نے کوئی بہت دور سے حملہ نہیں کیا یوکرین نے قریبی موجود انسٹالیشن سے اٹیک کیا اس ریشین ائر بیس پر اور ریشین ائر بیس کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کا ہم ذرا یہ انیلسز کریں گے کہ یوکرین نے جو ویپنی یوز کی ہیں کیا پاکستان کے پاس چائنہ کے پاس اس طرح کے ویپنز موجود ہیں کہ انڈیا کے اس حیس 400 کو ٹیکل کیا جا سکے اور دوسرا ہم یہ بھی بات سمجھنے کوشش کریں گے کہ جس ائر بیس پر حملہ ہوا ہے وہ سٹریٹیجی کے لیے ریشیا کے لیے اور یوکرین کے لیے بہت زیادہ اہم کیوں ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی بیسک معلومات پر آئیں تو یوکرین نے ملٹیپل مزائل سٹائکس کی ہیں جزینگ کوئی ائر بیس پر یہ ائر بیس بنائی طور پر کریمیا میں موجود ہے اور کریمیا کو اگر آپ یہاں نقشے پر دیکھیں تو یہ ایک ساحلی سا ایریا ہے جو کہ بلیک سی کے ساتھ ملتا ہے اور یہ ایریا بہت زیادہ اہم ہے 2014 میں یہ ریشیا کے ساتھ مل گیا تھا ایریا اس سے پہلے ہی یوکرین کا پارٹ ہوا کرتا تھا کریمیا اتنا زیادہ سٹریٹیجی کے لیے اہم ایریا ہے کہ جس ملک کی کریمیا پر ایک قسم کی حکومت ہوگی یہ جس ملک کا کنٹرول کریمیا پر ہوگا بلیک سی پر بھی زیادہ نظر وہ رکھ سکے گا بلیک سی کو زیادہ حد تک کنٹرول وہ کر سکے گا اور جو ملک بلیک سی کو کنٹرول کر سکے گا یورپ کی طرف جتنی بھی تجارت جاتی ہے اس پر اس کا انفلوینس ہوگا یہ ایک سمپل سی سٹیٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کریمیا میں یہ زینکوئی ائر بیس موجود ہے جس پر یہ یوکرین نے سٹرائک کی ہے کیونکہ یہاں ریشیا نے اپنی پوری ڈپلائیمنٹ کی ہوئی تھی ریشیا کی یہاں 39 ہیلیکوپٹر ریجمنٹ موجود ہے اس کے علاوہ ریشیا کی ائر فورس کے فائٹر ائر کرافٹ یہاں موجود ہوتے ہیں ریشیا نے اپنے بہترین ائر ڈیفنس سسٹمز تک کو یہاں ڈپلائی کیا ہوا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف یہاں اس فور ہنڈرڈ سسٹم ہوگا تو ایسا بلکل نہیں ہے یہاں ریشیا نے اپنا ایس فور ہنڈرڈ سسٹم بھی رکھا ہوا ہے جس کی رینج چار سو کلومیٹر ہے یعنی کہ چار سو کلومیٹر دور تک کسی بھی قسم کے ہوا میں اڑتے ہوئے اوبجیکٹ کو تباہ کرنے کے قابل ہیں اس کے علاوہ روس نے یہاں پر ایس ثری ہنڈرڈ سسٹم بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو روس کے شورٹ رینج ائر ڈیفنس سسٹم ہے پینٹسر جیسے وہ بھی یہاں ڈپلائی ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روس کے لیے یہ ائر بیس کتنی زیادہ اہم تھی روس نے لانگ رینج میڈیم رینج اور ایون شورٹ رینج سرفرس ٹو ائر میزائل سسٹم یہاں ڈپلائی کر کے رکھے ہوئے تھے اب یوکرین نے جو ویپن یوز کیا ہے یہاں ڈسٹرکشن کے لیے اس ویپن کا نام ہے ایم جی ایم وان فورٹی آرمی ٹیکٹیکل میزائل اور یہ جو آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم اسے آپ اوورال ہائی مارز ہی کہہ سکتے ہیں ہائی مارز اس سے پہلے میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ بیسیکلی ملٹیپل لانچ روکٹ سسٹم کی پوری فیملی ہے اس میں بہت سی اقسام کی آپ کو ایم ایل آرز دیکھنے کو ملیں گے اور ہر وہیکل پر مختلف قسم کے روکٹ دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ ایک روکٹ سسٹم ہے اس کا نام ایم ٹو سیون ٹو ہے یہ ٹو سیون ٹی ہے اور وہ سسٹم بھی امریکہ نے یوکرین کو دیا ہوا ہے اس کے بعد ایک یہ سسٹم ہے جسے ایم جی ایم ون فورٹی ایم جی ایم ون فورٹی ٹو کہا جاتا ہے اور اسے آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم بھی کہا جاتا ہے اور اس پرٹیکولر میزائل سسٹم کو یوکرین نے استعمال کیا ہے اس ائر بیس پر اٹیک کرنے کے لیے کریمیا کی اس ائر بیس پر جو اٹیک کیا گیا یوکرین کی طرف سے ایم جی ایم ون فورٹی ٹو کو استعمال کرتے ہوئے اس میں بہت سی عام چیزیں میں دیکھنے کو ملی کہ یہ اٹیک بہت دور سے نہیں کیا گیا شورٹ رینج کی بہت کم دوری سے یکرین نے اپنی انسٹالیشنز کو استعمال کرتے ہوئے یہ سٹرائکز کنڈکٹ کی پہلی ہمیں چیز یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ایم جی ایم وان فورٹی ٹو بیلیسٹک میزائل اسے کہہ لیں آپ اسے بیلیسٹک روکٹ کہہ لیں اسے شورٹ رینج ٹیکٹیکل بیلیسٹک میزائل کہہ لیں اس کی رینج ہوتی ہے میکسیمم دو سو نوے سے تین سو کلومیٹر اور اس میزائل کو جو فائر کیا گیا اس کریمین ائر بیس کی طرف تو کوئی بھی رشیان ائر ڈفین سسٹم ان کو روک نہیں پایا روکنا تو دور کی بات ایون جس قسم کی وہاں تباہی مچھی اور ان تصاویر کو آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے تو یہاں تک بھی نہیں لگتا کہ ایون کوئی ریڈار سسٹم بھی ان کو ڈیٹیکٹ کر پایا ہوگا اب اس پورے اٹیک کی ویڈیوز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہیں لیکن ان ویڈیوز کو میں یہاں دکھا نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب کی پولیسیز کے ویڈیوز یہاں دکھاؤں گا تو ویڈیو ڈی مونٹائز ہو جائے اور اس پوری ائر بیس پر اٹیک کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے جو ابھی تک رشیہ بھی مانا ہے وہ اٹ لیسٹ یہ ہے کہ تین ایس فور ہنڈر سسٹم کے لانچرز تباہ ہوئے ہیں اور ایک لانچر میں چار میزائلز ہوتے ہیں یعنی کہ اوہرال بات کی جائے تو یہ تین وحیقل تباہ ہونے سے بارہ میزائل جو ریڈی ٹو فائر حالت میں موجود تھے وہ ڈسٹرائے ہو گئے اور اٹ لیسٹ ایس فور ہنڈر سسٹم کی ایک ریڈار وحیقل تباہ ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں موجود ایس سسٹم جو کہ ایس فور ہنڈر سے ایک درجہ نیچے آ جاتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے اب یہ کافی زیادہ پریشان کون بات انڈیا کے لیے اس ورہ سے ہے کیونکہ ایس فور ہنڈر سسٹم انڈیا کے پاس موجود ہے لیکن جب روکٹ فورس کی بات آتی ہے کیونکہ یہاں یکرین نے روکٹ سسٹم کو یوز کیا ہے اور جس روکٹ سسٹم کو یوز کیا ہے اس کی رینج ہارلی دوسرے نوے سے تین سو کلومیٹر ہے اگر ہم انڈیا اور پاکستان کی سائٹ پر دیکھیں تو پاکستان کے پاس ایون فتے ٹو روکٹ سسٹم موجود ہے جس کی رینج اٹلیس ساڑھے چار سو کلومیٹر ہے اور پاکستان فتے تھری اور فتے فور کو بھی بنا رہا ہے جن کی رینجز پانچ سو سے ساڑھے سات سو کلومیٹر تک ہوں گی اور ایون اگر فتے ٹو روکٹ سسٹم کی ایکیوریسی کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس امریکن ایم جی ایم ون فورٹی سے بہتر ہے اسی طرح اگر چائنیز سائٹ پر چلے جائیں تو آپ کو چائنیز سائٹ پر بہت زیادہ تگڑے شورٹ رینج ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز اور ٹیکٹیکل بیلسٹک روکٹ سے دیکھنے کو ملیں گے جو کہ اپنی ایکیوریسی کے لحاظ سے اور چونکہ ان کی پی آر ویڈیوز بھی چائنہ جاری کرتا رہتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایک فائر پاور ایڈ کرتے ہیں چائنیز آرمڈ فورسز کی انونٹری میں اور یہاں کرٹیسزم ریشن ایر ڈیفینس سسٹمز کو لے کر بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک اتنی بڑی ایر سٹرائک ان کی بہت زیادہ اہم ایر بیس پر کنڈکٹ کی گئی جو سٹریٹیجیکلی ان کے لیے موتو حیات کا معاملہ بھی ہو سکتی ہے ریشن ٹروپس کے لیے وہاں پر اور وہاں ایک پوری ہیلیکوپٹر رجمنٹ موجود ہے ایر فورس کے فائٹر جٹس موجود ہیں اور ہر قسم کا ایڈ فینس سسٹم لگایا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ریڈار سسٹم کمپلیٹلی فیلیر کا شکار رہی ریشن کے جو کہ اس پوری اٹیک کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے اور اس دوران ایک بہت بڑا ہمارے سامنے انسیڈنٹ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ریشن کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور اب یہ وہ نقصان ہیں جس کی تصاویٹ سوشل میڈیا پر آئی ہیں یا ایون جسے ریشن آسٹرنس بھی کلیم کر چکے ہیں مان چکے ہیں اب اس کے علاوہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے جس کو ابھی ریشن نہیں مانا تو وہ ایک لیدہ چیز ہوگی اور وہ آنے والے وقت میں دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ ریشن اس فور ہنڈرڈ کیا ان کی جو ساکھ اس وقت مجروح ہوئی ہے اس حملے کے بعد وہ اسے بحال کر پائیں گے یا نہیں بہرحال امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی وڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو وڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آسکیں ملیں گے لی وڈیو مدب تک کے لیے اللہ حافظ